نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی تہل کا میں ہوں جیتے اندر احلاوت اور ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں سونالی فوگار جی جو آدمپور سے بھاجپا سے چناؤ لڑ چکی ہیں سٹار پرچار کے طور پر برودہ اپ چناؤ میں یہاں پہنچی ہیں کس طرح کا جو ہے پرچار یہاں پر کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ بات کی جائے تو مڈلانا گاؤں میں ایک مہیلہ سممیلن ہو رہا تھا وہاں پر بھی وہ پہنچی تھی اور اس چناؤ کو کس نجریہ سے دیکھتے ہیں اس سے تمام باتیں جانکاری لیں گے سونالی جی سواغت آپ کا سونالی جی بھروڈہ اپ چناؤ میں تمام نیتہ ہیں تمام سٹار پرچارک جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں آپ یہاں پر گھومی ہیں اور کہاں کہاں پر آپ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی اور کس طرح سے ماحول دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا ہے ماحول ابھی ایک مہیلہ سممیلن تھا تو اسی گاؤں سے ہم لوگ آ رہے ہیں تو وہاں بہت بہاری سنکھیا میں مہیلائیں پہنچی ہوئی تھی پورے ہلکے کی مہیلائیں تھی اور ماتر شکتی نے یوگی شردت کو آشروات بھی دیا ہے اور ابھی دیوالی آنے والی ہے تو ویسے بھی دیوالی پہ ہم ماہ لکشمی کا پوجن کرتے اور کمل میں واس کرتی ہے ماہ لکشمی تو ساری مہیلائیں ایک میسیج دیتی ہیں کہ ماتر شکتی کا آشروات جو ہے اور ماہ لکشمی اور درگا کے روپ میں بھائی یوگی شردت کو آشروات ملا ہے اور وکاس کے نام پہ ہر کوئی ووٹ کرنے والا ہے کیونکہ دوسری طرف جو کانگریس کا امیدوار ہے وہ لوگ جو پہلے ہی وکاس نہیں کروا پائے تو ابھی تو سرکار بی جے پی کی ہے بی جے پی جے پی گڑ بندن میں سرکار ہے تو یہی ایک چہرہ ہے یوگی شردت جس کے مادم سے اس حلقے کا وکاس ہو سکتا ہے پارٹ ٹو چل رہا ہے چھٹا سال یہاں پر چل رہا ہے تو ایسے میں سرکار پر بھی سوال اٹھتے ہیں جب انہوں نے وکاس نہیں کروایا تو آپ کہاں اچھوتے رہ گئے تھے جہاں مکہ منتری یہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور جو ہے سب کا ویسواس لے کر کے وہ چاہے ویپکس کا نیتہ ہو ویپکس کا ویدھائک ہو تمام جگہ سمان وکاس کرنے لیکن یہاں پھر بھی جو ہے پیچھڑا ورک کیوں ہے دیکھیں یہ بات آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مکہ منتری بڑی امانداری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور وکاس کے نام پہ انہوں نے کہیں بھیدباؤ نہیں کیا کہیں بھی چاہے ہم ہمارے طرف کی ویدان سبائیں لے لیں چاہیے ہاں کی لے لیں کہیں بھی بھیدباؤ نہیں ہے اتنا ہی وکاس اور اتنا ہی کھرچہ دوسری ویدان سبائوں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ ویجی پی کا ویدائک نہیں ہے اور ابھی تو سال پر سے ہم کرونا کی مہاماری کا شکار ہوئے ہیں تو اس وجہ سے پریشانیاں ہم سب کو جھیل لی پڑی ہے اور آگے آنے والا سمیہ جو ہے اور برودہ کے لیے بھی اور دوسرے جو ہلکے ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گی کہ وکاس کی ایسی اچھی لہر آئے گی جو سب کو سمان روپ سے ادھکار دیا جائے گا جو پیچھے بھی پچھلے پانچ برسوں میں جو پورے ہریانہ کے ویقاس سمان روپ سے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہوگا ایک ایک آدمی کا اور جو نیچے سطر سے اٹھکے اور مطلب جو نیمن ورگ ہے ہمارا نیچے کا طبقہ ہے اس کو اٹھانے کا پریاش جو ہے بیجی پی نے ہمیشہ کیا ہے تو بات کہیں یہاں پر جو ووٹوں کی دھروویکنڈ کی بات کرتے ہیں جاتی یہ سمیکنڈ بھی یہاں پر کافی فیکٹر کرتے ہیں اور اپ چناؤں میں خاص طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہاں پر جو جاٹ بھومولے شیطر یہ ہے مانا جاتا ہے سب سے بڑا ہلکہ مانا جاتا ہے جہاں پر پچپن پرتیشت جو ہے ایک برک کے لوگ رہتے ہیں اور وہیں تیسری دوسری اور کسان جو ہے کانون کرشی کانون لے کر کے سرکار آئی ہے اس کا کتنا ایفیکٹ دیکھتے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے یا پھر اس کو آپ لوگوں تک سمجھا پائیں گے یہ جاتی کی بات آتی ہے وہاں دوسری جو پارٹی ہے وہ ہمیشہ اسی نام پر بورٹ کو بٹورتی ہے لیکن ان کے جو مکھیاں ہیں ان کا آپ اتیاز اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے ہمیشہ جاتیوات کی راجنیتی کی ایک بھارتی جنتا پارٹی ایسی پارٹی ہے جنہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور اسی لیے ہمارا جو امیدوار ہے وہ ایک مطلب جس جاتی سے بھی لون کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں دکھاتا کہ میں ہاں اس جاتی کا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں سب کا سانجہ ہوں انہوں نے اس دیش کا گورو بڑھایا ہے کھیلوں کے مادیم سے اور ایسے پرتیاشی کو چنا ہے بھارتی جنتا پارٹی جاتی کا ٹھپا جس پہ نہیں لگا ہوا ہے بلکل ساب سترے ڈھنگ سے سب کو ساتھ جوڑ کے رکھنے والا ویکتی ہے اور دوسرا جب کسانوں کی بات آتی ہے جاتوں کی بات آتی ہے تو اس میں میں کہنا چاہوں گی کہ کانگریس نے جاتوں کے نام پہ اور کسانوں کے نام پہ بھی ابھی یہ جو بل آیا اس پہ باٹنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ سب کو سپسٹ روپ سے دکھاتا ہے کہ جو بل آیا وہ بلکل کسان کے ہت میں ہیں اور دیرے دیرے لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہیں اور پوری طرح سے ابھی سمجھ میں بات آئے گی تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ بی جے پی کسان ہت میں ہی کام کرتی ہے آپ نے کہا کہ انتراشتی پہلوان ہے لیکن کہنا کہیں راجنیتا اور سٹار جو مانا جاتا ہے اس میں آپ کی بھی گنتی آتی ہے کیا لگتا ہے کہ راجنیتا اور سٹار میں کتنا فرق مانتے ہیں کیونکہ نیتاؤں کا جو ہے اپنا سٹرکچر ہوتا ہے لوگوں کے گراؤنڈ پہ رہتے ہیں ایسا جو پکڑ ہوتی ہے راجنیتی میں وہ اکثر نہیں دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سے یدھی چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آواز نہیں بن پاتے ہیں اپنے ہلکے کی یوگیشوردہ جی کی جہاں بات کرتے ہیں سٹار کی بھومی کا بھی اپنی جگہ ہے اور ایک پولٹیشن کی بھومی کا بھی اپنی جگہ ہے انہوں نے جو مہنت کی ہے جب سٹیکٹ ملنے کے بعد کا جو ان کا سمیں ہے وہ مہنت کی ہے ایک نیتا کے روپ میں ایک سماجی کارکرتا کے روپ میں بہت اچھی چھوی ان کی اوبر کے آئی ہے اور بلکل وہ لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے تیار ہے میری جہاں بات آتی ہے تو میں پچھلے چودہ ورسوں سے بیٹی پی میں کام کر رہی ہوں تو میں ایک پولٹیشن کام کر رہی ہوں دوسرا میں آرٹیسٹ ہونے کی وجہ سے مجھے سٹار بھی مانا جاتا ہے تو میرا ایکسپیرینس جو ہے دونوں کا کمبائنڈ جو میشن ہے میرا جو ملا جولا سٹار والا اور پولٹیشن کا دونوں چل رہا ہے کیونکہ وہ بیلنس بن پاتا ہے کیونکہ میں فیلڈ میں کام کر چکی ہوں اور لوگوں سے جڑی ہوں آپ نے مجھے میرے ہلکے میں دیکھا ہوگا باگی جو ساٹھ سالوں کی راجنیتی میں ایک پارٹی کا جہاں وچس وہ بنا ہوا ہے وہاں پہ مجھے پیتیس جار ووٹ ملے پہلی بار بہت بھاری محمد ملا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں پہ تو یہ محنت کا ہی پرنام ہے لوگوں کے بیچ رہنے کا پرنام ہے اور ان کے لیے کام کرنے کا پرنام ہلکے گی بات کی جائے تو جیت کو لے کر کتنا آسوست ہیں آپ گھومیں ہیں کہاں کہاں پرچار بھی کیا ہوگا لوگوں کی کیا رائے سماری جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے مادہم سے کیا بتانا چاہتے ہیں میرا تو آج ہی آنا ہوا کیونکہ میرا طبیعت تھوڑا دنوں سے خراب چل رہی تھی تو میں آج ہی آ پائی ہوں مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے فیڈبیک میں لگاتار لے رہی ہوں سب سے باتچیت میری چل رہی ہے میری ویدھان سبا کے سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کارے کرتا ہی آموجود ہے چاہتا ہے کہ جو وکاس کرے جو بینہ بھیدباؤ کے چلے ویسے ویکتی کو چھوڑنا ویسی پارٹی کو چھوڑنا سب کی پرارٹی رہتی ہے اور یہی یہاں کے لوگوں کا مجھے لگتا ہے کہ من بن چکا ہے یوگشوردت کے لیے آخری سوال آپ کے لیے ٹک ٹک سٹار بھی آپ کو کھا جاتا آرٹس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹک جو ہے آپ کی سرکار نے اس کو بند کر دیا ہے اب کہاں جو ہے اپنا جو سٹار پرچارک ہے وہ کس طرح سے سٹرکچر کہاں پر آپ نے تیار کیا فیس بک اس کے علاوہ کونسی سوشل میڈیا پر اکٹیو ہے دیکھیں یہ ٹک ٹک کا جو ہے چلا تھا سال بر تک اس سے پہلے بھی ہم سوشل میڈیا پر اکٹیو تھے اور آج بھی سوشل میڈیا پر اکٹیو ہے انسٹاگرام کے مادم سے اور فیس بک کے مادم سے میں خالی فیس بک کے مادم سے لوگوں سے انٹریوز ہوتی تھی ہمیشہ انسٹاگرام بھی ہم نے ابھی سٹارٹ کیا اور ٹویٹر بھی ہم نے ابھی سٹارٹ کیا چناؤ کے دوران تو یہ سب چیزیں یہ مادم ہوتا ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا تو ٹک ٹک کے مہتاج نہیں ہے ہم لوگ ہندوستانی اپنا جو چیزیں ہیں خود کر سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی کیا ہے پہلے بھی ہم نے دکھایا ہے ہم آرٹسٹ کے طور پر بھی ہم ساری چیزیں ہم اپنی پریجنٹ کر سکتے ہیں اور ہم راجنیتہ کے طور پر بھی کر سکتے ہیں فیس بک مادم ہے اور فیس بک بھی نہ رہا تو اور بہت ساری چیزیں ہیں ہندوستان کیا اپنا ایپ ڈولپ نہیں کر سکتا بہت ساری چیزیں ہندوستانی آئی ہوئی ہیں تو ہم لوگوں کو اپنا کام جو ہے وہ دکھانے کے لیے کسی چائنیز ایپ کا کوئی سارا لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ تو ٹک ٹک تھا لوگوں کے انٹیٹین کا مادم تھا سب لوگ ایک اس چال میں چلتے گئے ایک اچھا مادم تھا بند ہو گیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں نا کہیں جو ہے اپنی جو پہچان ہے سنالی فگاٹ ہوتی جاری ہے ایک تھپڑ کان سے آپ پھر سے چرچہ میں دوبارہ آئے کیا کان ہے اس کو وہ کہاں تک پہنچا ہے اس میں جو ہے مافی نامے کی بات تھی یا کسی طرح کی سلو تو وہ کہاں تک پہنچا ہے دیکھئے کوئی مافی نامہ ایسا کچھ نہیں ہے چھوٹی ہو بڑی ہو ہر مہلا اپنے مانسامان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے ویسا ہی میں نے کیا اور میرا معاملہ بھی کورٹ میں چل رہا ہے سنالی فگاٹ اور تپڑ کان کے بعد جہاں آرٹسٹ بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے کافی چرچہ میں آئی تھی اس کو لے کر یہاں برودہ میں آج چناؤ پرچار میں وہ مڈلانا گاؤں مہلا سمیلن میں پہنچی اور ان کا کہنا ہے کہ جبردست طور پر یہاں بی جے پی جیتنے کا انہوں نے دعویٰ کیا لیکن یہ دعویٰ کتنے جو ہے پاس اور فیل ہو پاتے ہیں یہ جنتہ تیع کرے گی اور تین تاریخ کو جنتہ انتجار میں ہیں کہ وہ کس کو مت دینے والی ہے اور دس تاریخ کو کس امیدوار کے سرپرتاج ہوگا یہ دلچسپ پہلو بنا ہوا ہے اور تمام باتوں سے جڑنے کے لیے سنالی فگاٹ سے جو بات ہوئی ہے ان سے آپ کتنا سارتھک مانتے ہیں اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے اور یہ دی یوٹیوب پر آپ اسے دیکھ پا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پر دیکھ پا رہے ہیں تو چینل کو لائک فولو اور خبر کو شیئر کرنا نہ بھولیں بہت بہت دھنیا بات